ہائپو تھرمیا کے اس کے ٹمپریشٹر جو ہے وہ گر نیچے کی طرف جاتا ہے سردی کی وجہ سے اس کے لیے بہت زیادہ خطرنا چیز ہے ہم غلطی کیا کرتے ہیں اسلام علیکم میرا نام ہے ساد اور امید اور سب لوگ بہت زیادہ ٹھک ٹھک ہوں گے آج کی ویڈیو بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ آج ہم بات کرنے جارے ہیں نیو بون کٹنز کے باڑے میں نیو بون کٹنز جو ہیں وہ ان کی دیتھ ریشو بہت زیادہ ہوتی ہے سردیوں کے اندر کیوں ہوتی ہے کس طرح سے کیر کر سکتے ہیں کس طرح سے بچا سکتے ہیں کٹنز کو جو کہ بلکل نیو بون ہوتے ہیں سارے انفرمیشن میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ویڈیو ہے اپنے رشتے داروں اپنے دوستوں کے ساتھ لاجمی شیئر کریں یہ ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اپنے ٹوپیک کی طرف جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کا بہت بہت زیادہ شکریہ دا کرنا چاہوں گا جو ہم نے سیل لگائی ہوئی ہے اس ٹائم سرجریز کے پر خاص طور پر بہت میسیف قسم کے رسپونس آرہا ہے اس ٹائم جو تقریباً ساری ہی سلوٹس بوک ہوتی ہیں ابھی آٹھ دن باقی ہیں میں سوچا میں آپ لوگوں کو پھر سے یاد دہانی کروا دوں اور آپ لوگوں کا شکریہ بدا کر دوں کہ آپ لوگ اس آفر سے لازمی فائدہ اٹھائیں سکسکین دسمبر تک ہے اور تب تک آپ لوگ سپے نیوٹر ہیں جو بھی سرجریز آپ لوگ کروانا چاہتے ہیں کافی ریزنیبل پرائس میں جو ہے وہ ہم آفر کر رہے ہیں نیو بون کٹنز کے لیے جو سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے وہ ہے ہائپو تھرمیا کے اس کے ٹمپریچر جو ہے وہ نیچے کی طرف جاتا ہے سردی کی وجہ سے اس کے لیے بہت زیادہ خطرنا چیز ہے ہم غلطی کیا کرتے ہیں ہم جو ہے ایکسر گرمیوں میں میں یہ کہتا ہوں کہ گرمیوں میں فیمل کیٹ کے لیے مدر کیٹ کے لیے تو مشکل ہوتا ہے تھوڑا سا ڈیلیور کرنا لیکن کٹنز کے لیے تھوڑا سا ایزی رہتا ہے کیونکہ ویدر اس کے حساب سے ٹھیک ہوتا ہے گرمیوں میں لیکن سردیوں کے اندر ویدر بالکل سوچیشن الٹی ہوتی ہے مدر کیٹ جی ہے وہ ایزی لی کٹن ڈیلیور کر سکتی ہے لیکن جو کٹنز ہیں ان کے لیے بہت زیادہ مسئلہ آ رہا ہوتا ہے جب وہ ٹیمپریچر کی باری آتی ہے اب اگر ہم بات کریں کہ جہاں پہ آپ نے کٹنز کو رکھا ہوئے وہاں کے ٹیمپریچر کتنا ہونا چاہیے تو ٹھرٹی ڈگری سے زیادہ ٹیمپریچر جو ہے وہ ٹھرٹی 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 سی اب باب ہونا چاہیے اور ٹیمپریچر کیس طرح سے منٹین کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ طریقے ہو سکتے ہیں لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ کٹنز کو کہاں پہ رکھ رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے یہ چیز کرنی ہے کہ جیسے ہی مدر کیٹ جو ہے وہ بیبی ڈیلیور کرے آپ لوگوں نے اس کے ساتھ اگر تو وہ بلکل فوراں سے وہ ان کو ڈرائے کر رہی ہے تو ٹھیک ہے ضرورت نہیں ہے اگر وہ فوراں سے ڈرائے نہیں کر رہی اس کو اس میں شفٹ کیا جائے یہ کیٹ کے ساتھ جو ہے وہ رکھا جائے آپ کچھ لوگ کیا کر سکتے ہیں کچھ کے بعد کیج ہوگا کچھ بوکس میں رکھتے ہوں گے کچھ روم کے اندر ایسے ہی رکھتے ہوں گے میرا معنی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اس کی اچھے سے کیل کرنی ہے کہ آپ لوگ اس کو ریفٹرکٹ کریں کوئی بوکس لے لیں کوئی کیج ٹائی بستان کچھ چیز لے لیں جہاں پہ آپ لوگ اس کا ٹیمپریچر مینٹین کر سکتے ہیں سب سے اچھی اپشن آتی ہے بوکس اگر آپ ایک اچھا بوکس بنا لیں اس کو چاروں طرف سے بند کر دیں اور ایک طرف سے ہوا اگر آتا رہے اور دوسری طرف سے جائے وہ ہیٹ سورس ملتا رہے ہیٹ سورس دو چار طریقوں سے مل سکتے ہیں بلب لگا سکتے ہیں آپ کو ہی ہیوی سے ووڈ کا جو یائروں کو لڑکی آتے ہیں اس کے لئے روڈ لگا سکتے ہیں اس کے لئے ہیٹر لگا سکتے ہیں پاس میں اور آپ لوگ کو کس طرح پتہ لگے گا کہ ٹھرٹی کے اراؤنڈ ٹیمپریچر ہے یا نہیں ہے اس کے لئے چھوٹی سی ڈوائس ملتی ہے سستی سی چار سو پانسو کہ وہ آپ لوگ لے سکتے ہیں میں اس کی پچر لگا دوں گا یہاں پہ وہ آپ لوگ بوکس کے اندر لگا دیں آپ لوگ کو پتہ لگے گا کہ اتنا ٹیمپریچر جو ہے وہ ہو چکا ہے اس ٹیم آپ لوگ نے اس کو بند کر دینا ہے جیسے ٹیمپریچر کم ہو پھر آپ لوگ نے ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھا دینا ہے اب پہلے دو تین دن تو بہت زیادہ احتیاط ہے اس چیز کے بارے میں یہ صرف میں ابھی ہم ہائپو تھرمیا کے بارے میں بات کریں کہ ہائپو تھرمیا سے کس طرح سے بچانا ہے اب یہ نہ ہو کے آپ لوگ بہت زیادہ ہیٹ پروائیڈ کریں اور وہ ڈی ہائی ڈیشن ہو جائے کٹنز کو ایسا ہی بلکل آپ لوگوں نے کرنا اور اس چیز کا آپ لوگوں نے ضرور خیال رکھنا ہے کہ جیسے سے کٹن بڑے ہوتے جائیں گے تو ان کی نید جو ہے وہ یا ہائپو تھرمیا کا جو خطر ہے وہ کام ہوتا جائے گا اس طرح سے ایسا ہی نہیں ہے کہ آپ نے پورا مہینہ اس کو یہ ٹیمپریچر پروائیڈ کرنا ہے آپ نے ٹیمپریچر جو ہے وائسا ہیسا کم کرنا ہے پھر جب وہ پندرہ بیس دن کے ہو جائیں گے اس ٹیمپریچر جو روم ٹیمپریچر کہہ سکتے ہیں تھوڑا سا وام اگر ہو جائے تو اچھا ہے لیکن یہ ہے کہ ہیٹ اگر ملتی رہے کٹنز کو کیونکہ سرگیوں کے موسم کے اندر کٹنز کے لیے جائسے وہ تیس دن سے ابھو ہوتے ہیں پنتالیس دن کے ہوتے ہیں ان کے لیے ایف پی وی کیلسی وائرس ان وائرس اس کا بہت بہت زیادہ خطرہ رہتا ہے اور آج کل جو لوگ ویکسین نہیں کروا رہے ہیں جنہوں نے نہیں کروا رہے ہیں ان کو ابھی تک پتا لگ رہا ہے کہ کس طرح سے کیا حالات ہو رہے ہیں ہمارے کلینک پر بھی کیس آتے ہیں ہم گائیڈ کرتے ہیں کہ یار آپ ویکسین کروا رہے ہیں جہاں مرضی سے کروا رہے ہیں تو کوشش کریں گے اگر آپ لوگ انہیں بھی تک ویکسینیشن نہیں کروا رہے ہیں بلکہ ویکسینیشن کے بھی ڈسکاؤنٹ ہم نے لگایا ہے وہاں سے بھی آپ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ویکسینیشن نہیں کروا رہے ہیں تو ویکسینیشن نازمی کروا رہے ہیں کہ یہ چیز دن با دن اور ہر سال بڑھتی جا رہی ہے اور آپ لوگ کو بہت زیادہ نقصان ہو گا اس چیز سے اس کے علاوہ بھی کافی ساری احتیاط ہیں جو کہ آپ لوگوں نے کرنی ہوتی نیو بونڈ کیٹنز کے بارے میں جس وقت میں کافی ساری ویڈیوز بنا چکوں ہوں اور اس کا لنک جو ہے آپ لوگوں یہاں پر پوپ اپ بھی ہو رہا ہوگا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا ان ویڈیوز کا وہ بھی آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں پروپر گائیڈنس کے لیے لیکن سپیسیفکلی سب سے جاند کا خطرہ ہوتا ہے کٹن کو وہ ہیپو تھرمیاں کا ہی ہوتا ہے اور اس کا پر سپیسیفکلی میں نے آپ لوگ کو بتا دیا آج کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے اپنے کٹنز کی جو احتیاط کرنی کا چیز آپ لوگوں نے یوز کرنی ہے اگر آپ لوگ کو اس طرح کی ویڈیوز یوزفول لگ رہی ہیں تو مجھے کومنٹ سیکشن میں لازمی متائیں ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں ملتے ہیں نیکس فیڈ میں انشاءاللہ اللہ حافظ